بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف کمبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی تڑکہ کوکنگ چینل آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کمرشل لیول پر سرکہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے کمرشل طریقے سے جو بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے وہ اسی ایسیڈ سے تیار کیا جاتا ہے میں انشاءاللہ آپ کا مکمل قائد کروں گا کہ اس کی کتنے مقدار کتنے پانی میں ایڈ کی جاتی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے ایک پین میں پانی ایڈ کریں گے پانی میں اس میں سات سو پچاس ایمل ایڈ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے تو آپ نے ان چیزوں کو دھیان سے فالو کرنا ہے جتنی کونٹیٹی آپ کو بتائی جائے آپ نے اتنی ہی ایڈ کرنی ہے اسے کمیہ زیادہ نہیں کرنا اب ہم اس پانی کو ایک بوائل انڈ تک پکا لیں گے پانی اچھی طرح بوائل چکا ہے اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اب میں اس سے سرکی کا فارمولا تیار کروں گا جس کے لیے سب سے پہلے اس طرح کا یہ کپ لیں گے جو کہ دھائی سو ایمل کا کپ ہے میں اس سے میرمنٹ کر کے اور اس بیکر میں اس کنٹینر میں اس پانی کو ایڈ کروں گا آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے برطن اچھی طرح گرم پانی سے دھولے ہو سٹیرلائز ہو میں اس میں تقریباً تین کپ ایڈ کروں گا یعنی کہ سات سو پچاس ایمل پانی پورا کر کے اور میرمنٹ کے حساب سے ایڈ کروں گا تاکہ ہمارا فارمولا ہمارا سرکہ بہترین بنے چلے جی میں اب اس میں دوسرا کپ ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ تیسرا کپ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کے لیے مینی نگریڈنٹ جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہے ایسیٹک ایسیڈ جو کہ آپ کو کسی بھی کیمیکل لیب سے یا کریانہ سٹور سے بہت سانی مل سکے گا کمرشل طریقے سے جو بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے وہ اسی ایسیڈ سے تیار کیا جاتا ہے میں انشاءاللہ آپ کا مکمل قائد کروں گا کہ اس کی کتنی مقدار کتنے پانی میں ایڈ کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس پانسو ایمل پانی ہے تو آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون یعنی کہ تقریبا پینتیس سے چالیس ایمل ایسیٹک ایسیڈ ایڈ کریں گے لیکن ہمارے پاس ہے سات سو پچاس ایمل پانی تو ہم اس میں ٹو پائنٹ فائیو ٹیبل سپون ایسیٹک ایسیڈ ایڈ کر دیں گے جو کہ تقریبا پچاس ایمل بنے گا چلیں جی ماشاءاللہ سے کمرشل اسٹائل سرکہ ہمارا ریڈی ہے چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر کے اور اسے ایٹ ایٹ کنٹینر میں یا کسی بوٹل میں ایٹ کر دیں گے آپ اسے تقریبا ایک سے دو سال تک استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند ہی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ سب سے بورا ملاقات ہوگی شیف کمبر علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ